امریکہ کا کہنا ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی مضمت کرتے ہیں، یہ گھناؤنا عمل ہے، ہم قرآن پاک اور دیگر عبارات کی اہمیت کو سراتے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے واشنگٹن میں پریس بیفنگ میں کہا کہ بنیادی جمہوری اصولوں کو سپورٹ کرتے ہیں، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں قانون کی حکمرانی کے حامی ہے انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی مضمت کرتے ہیں، یہ گھناؤنا عمل ہے، ہم قرآن پاک اور دیگر عبارات کی اہمیت کو سراتے اور ہر ایک کے لئے مذہب عقیدے کی آزادی کے حق کی حمایت کرتے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے مزید کہا کہ افغان طالبان کو ان کے کیا وعدوں پر قائم رکھیں گے، ہم خطے میں اپنے آپریشن کرنے کی صلاحیت برقرار رکھے ہوئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ طالبان کے وعدوں کے قط نظر امریکی مفادات کے تحفظ کا حق رکھتے ہیں واضح رہے کہ گزشتہ روز سویڈن میں رہائش پذیر عراقی ملہون شہری سلوان مومکہ کی جانب سے ایک بار پھر قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی اور عراقی پرچم کی بھی تظلیل کی گئی پاکستان میں سویڈن میں ہونے والے قرآن پاک کی بے حرمتی کے تازہ واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے